گراجی کا علاقہ کلفٹن ریسلنگ کا کھاڑا بن گیا پیپلز پارٹی اور فکسٹ کے کارکنان میں تصادل ایک دوسرے پر پل پڑے پولس کی بھاری نفری پہنچ گئی لاتھیاں برسا دی متعدد کارکنوں سمیت فکسٹ کے بانی علمگیر خان کو گرفتار کر لیا فکسٹ کے کارکنان وزیر بلدیات کے دفتر کے سامنے احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے سابق وزیراعظم نباز شریف کے مشیر کی زمانت منظور عرفان صدیقی اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد اپنی رہائش کا پہنچ گئے کوئی نوٹس ملا نائطلع علم سمیت گرفتار کیا گیا گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا عرفان صدیقی پھٹ پڑے میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت کا اس طرح طاقت دکھانا شرمنات ہے اسپیکر قومی اسیمبلی کا عرفان صدیقی کو ہتکڑی لگانے کا نوٹس آئی جی اسلام آباد کو رپورٹ سمیت کل پارلمنٹ میں طلب کر لیا کسی سے نائنصافی برداشت نہیں کر سکتا وزیر داخلہ اجاز شاہ کو فون کہا معاملے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ وہ دعویٰ نہیں ہے وہ دعویٰ کدھر ہے آپ نے کمپلینڈ کی ہے اسی اخبار کو کمپلینڈ کی ہے اوہ بھائی عدالت کے پاس جاؤ اگر آپ سچے ہوتا عدالت کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو شہباز شریف تو لندن کی عدالت نہیں گئے لیکن میں جاؤں گا معابنی خصوصی برائے اعتصاف شہزاد اکبر برہم کا خبر میں صرف پانچ فیصد حقائق ہیں باقیہ پچھانویں فیصد میں عدالت کے سامنے رکھوں گا یہ بھی بتایا شہباز شریف نے مقدمہ کیا ہے نہ کوئی قانونی نوٹس بے جا اخبار کو صرف شکایت کی ہے وطن کے دفاع میں قربان شہید فوجیوں کو قوم کا سلام شمالی وزیرستان میں شہید جوان بچل کنکوٹ میں سپردخا آبائی قصبے سوہو اوگاہی میں نماز جنازہ فوجی افسران سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت حوال لار خالد کا جزدخا کی آبائی علاقے چشتیاں پہنچا تو عوام دیدار کے لیے امڑ آئے بلوچستان میں شہید کیپٹن آقب جاویر فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے بھلوال میں سپردخا کر دیے گئے ائر بلو تیارہ حادثے کو نو سال ہو گئے متاثرین کے زخموں پر مرہم نہ رکھا جا سکا ایک سو باون افراد زندگی کی بازن خار گئے تھے تیارہ مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا سیال بوٹ میں انسان حیوان من گیا بیوی سے جھگڑا ہوا تو شہر نے بچوں کو زہر دے دیا پانچ بچوں کی حالہ تشویشناک کلس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا پنجاب میں بادل پھٹ پڑے مختلف شہروں میں بارش سے جل تھل ایک سڑکوں پر سیلاف کا منظر سرگودہ میں مکان کی چھت گرنے سے دو بھائی جا بہاک گجربالہ اور حافظ آباد کی سڑکے بھی ندینالوں میں تبدیل سرائع علمگیر میں بھی نظام زندگی درہم برہم راجنپور شیخ اپورا لودھرہ میں تیز بارش دریائے چناب میں سیلاف کا خدشہ الارٹ جائے کراچی میں تیز بارش کا پروگرام کل تک ملتوی ہو گیا موسلہ دھار برسات دوپہر سے شروع ہوگی ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراس کی آج نیوز سے گفتگو شہر میں وقفے وقفے سے مونابندی سکھر میرپور خاص اور شہید بینظیر آباد میں بارش کا انکار کلیفٹن میں سب سے پہلے بات کراچی کے علاقے کلیفٹن میں پیپلز پارڈی اور فکسٹ کارکنوں میں تصادم ہوا ہے پولیس نے فکسٹ کے عالمگیر خان کو گرفتار کر لیا ہے تصادم تین تلوار کی طرف ہوا کارکنان ایک دوسرے پر پل پڑے پولیس موقع پر پہنچی اور لاتیا برسادی کئی کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا فکسٹ کارکنان مزیر بلدیات کے دفتر کے سامنے احتجاج کے لیے جھما ہوئے تھے کارکنان سیوریچ کے ناکس نظام اور پانی کی ادم دستیابی پر فکسٹ نے احتجاج کی ٹھانی کارکن کلیفٹن تین تلوار پر واقع وزیر بلدیات سعید غنی کے کیمپ آفیس پہنچے تو پیپلز پارٹی کے کارکن بھی وہاں پہنچ گئے پھر کیا تھا پہلے ہوئی نارے بازی اور پھر کارکن ایک دوسرے سے گتھم گتھتا ہو گئے لاتوں مک کو اور ڈنڈوں کا زیادہ نہ استعمال شروع ہوا پولیس بیچ میں آئی تو مشتہل افراد ان پر بھی چڑھ پڑے پولیس نے لاتری چارج کیا اور متعدد افراد کو عراست میں لے لیا فکسٹ کے بانی علمگیر خان نے تصادم کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دیتے ہوئے وزیر بلدیات کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان کر دیا رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان کو حراست میں لے لیا گیا ہے عالمگیر خان کو تین تلوار پہنچنے پر حراست میں لیا گیا اسی بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے آج جی اس کے نمائندے شکیل نکوی سے جی شکیل بتائیے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے جی افراد کوئی دیر قبل جو ہے دونوں تنظیموں پاکستان کی سپارٹی اور فکشٹ کے کارکران کے درمین جو تصادم ہوئا تھا تصادم جو ہے شدت خیار کر گیا تھا دونوں جانے سے زیادہ طور پر لاتوں گھوسوں اور لاتھیوں کا استعمال کیا گیا تاہم پولیس نے بیچ میں آ کر بجبتا ہو گرایا تاہم اس پر صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ جو فکشٹ کے بانی ہیں اور نیشن سمبلی کے ممبر ہیں قومی سمبلی کے ممبر ہیں عالمگیر خان نحسود انہیں پولیس نے ان کے ساتھیوں کے عمرہ گرفتار کر لیا ہے اب سے کوئی قبل جو اور سلانتاز ہیں صبحی سمبلی انہوں نے یہاں پر میڈیا سے گھنٹ ہو گئی انہوں نے کہا کہ لاکھان نحسود کی حد ہو گئی یہ ایک منتخب حوامی نمائندے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور جبکہ وہ کراچی کے حقوق کے لیے کراچی کے حوامی حقوق کی بات کرنے کے لیے یہاں پر معاہد نے لیکن انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا یہ لاکھان نحسود کی حد ہو گئی ہے اچھا شکیل آپ نے بتایا کہ عالمگیر خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کارکنان بھی گرفتار ہوئے ہیں تو کوئی تعداد پتہ لگ پائی اچھا شکیل یہ بتائے گا آپ سے کچھ دن پہلے عالمگیر نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک پریس کونفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اس بارے میں بات بھی کریں گے اب تو گرفتاری عمل میں آگئی ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ پریس کونفرنس متوقع ہے ہر اتوار جو ہے سکت کی جانب سے جو ہے کراچی کے مسائل کے حوالے سے کچھرا پانی کی ادم پرامی نکاسیات سی بریٹ کے مسائل سے جو ہے اتجاج کیا جاتا ہے آج بھی اسی حوالے سے جو سبائی وزیرے بل دیا تھا سیر غنی ان کے کیمپ آفیس کے باہر جو ہے اتجاج کیا جا رہا تھا تاہم پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی وہاں موجود تھے دونوں میں آپس میں تلق کلامی ہوئی تلق کلامی سے جھگڑا بہو گیا اور آپس میں ہاتھا پائی ہوئی تاہم پولیس نے جیسا اور فکسٹ کے جو بانی ہے اور نشہ سم قومی سمدی کے ممبر ہے عالمگیر خان محسود انہیں ان کے ساتھیوں کے عمرہ گرفتار کر لیے ابھی تک جو اطلاعات میں موصول ہوئی ہیں درجن سے زائد دو درجن سے زائد کارکنان گرفتار ہوئے ہیں اور فکسٹ کے عالمگیر خان بھی گرفتار ہو گئے ہیں کراچی کا علاقہ ہے کلیفٹن جہاں پیپلز پارٹی اور فکسٹ کارکنوں میں تصادم ہوا ہے اور تصادم تین تلوار کی طرف ہوا ہے کارکنان ایک دوسرے پر پل پڑے یہ منظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکیم پر بار بار دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کارکنان جو ہے وہ ایک دوسرے سے گتم گتہ ہو گئے پلس موقع پر پہنچی لاتیاں برسا دیں کئی کارکنان کو گرفتار کر لیا اور فکسٹ کا دعویٰ ہے کہ دو درجن سے زائد اس کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے شکیل نگوی سے مزید جانتے ہیں شکیل جس طرح سے کہ آپ نے کہا کہ ہر اتبار کوئی اس طرح سے احتجاج کیا جاتا ہے آج وزیر بلدیات سعید غنی کے کیمپ آفیس کے لوگ پہنچے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جانت سے کوئی موقع سامنے آیا آپ تک سعید غنی صبح وزیر بلدیات اپنے کیمپ آفیس میں پرس پانسر کر رہے ہیں اس میں یہ بات جو بھی بھی سامنے آئی گی البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو فکسٹ کے بانی ہیں اور پاکستان ترکی انشاف سے ان کا تعلق ہے اور قومی سامنے کے رکن ہیں عالمگیر خان محسود انہیں گرفتار کر لیا ان کے ساتھیوں کے امراہ دو درجن سے زائد یہ کارکنان ہیں فکسٹ کے جنہیں گرفتار کیا گیا اب گرفتار تو کر لیا گیا ہے شکیل ایف آئی آر لانچ کی گئی ہے اس میں یہی بتا جارہا کہ کراچی میں بجلی کے پرپانی کے مسائل کے لیے کچھرے کے مسائل کے لیے سیوریڈ کے مسائل کے لیے پرامل مزارت اتام بھی بس پارٹی کے جو کارکنان ہیں شکیل نکوی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا آپ کی آباز ہم صحیح طرح سے نہیں سن پا رہے ہیں کراچی میں سیوریڈ کے ناقص نظام کے خلاف فکسٹ کا احتجار جاری تھا پر واقع وزیر بلدیات سعید غنی کے کیمپ آفس پہنچے تھے اور احتجاج کرے تھے اسی موقع پر پیپلز پارٹی کے کارکن بھی وہاں پہنچ گئے اور آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اس وقت آپ کو بتائیں کہ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو براہراست وہاں پر لیے چلتے ہیں لیکن پاس جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو عالمگیر صاحب ہیں جو عام طور پر ڈکن چور مشہور ہیں کراچی میں یہ کبھی کبھی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو شاید جو احتجاج کرنے کا حق ہوتا ہے اس کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے انہوں نے ہمارے انتہائی بزرگ پارٹی لیڈر ہیں چیف منسٹر تھے قائم علی شاہ صاحب ان کی تصویروں کو کراچی شہر کے گھٹر کی جو ڈکن تھے اس کے اوپر تصویریں بنائی سڑکوں پر تصویریں بنائی اور اس کی بے حرمتی کی پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پر بھی کچھ نہیں کہا گیا بلکہ شاید اور کئی لوگوں نے اس پر تنقید کی کہ یہ طریقہ جو احتجاج کا یہ درست نہیں ہے اس کے بعد ابھی انہوں نے کئی مرتبہ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ صاحب ان کی تصویر کئی مرتبہ گھٹر کے اندر لگا دیں گھٹر کے پانی میں لگا دیں میری تصویر لگا دیں لیکن ہم نے کبھی اس پر بھی اتراز نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ان کا ایک طریقہ احتجاج کرنے کا وہ کریں وہ کرتے رہے ایک واقعہ سے کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا جب وہ چیف منسٹر ہاؤس تشریف لائے اور انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس کے گیٹ پر کچھرا اور گھٹر کا پانی اندر پھینکا اور میں سمجھتا ہوں اور میں نے اس وقت دی چیف منسٹر صاحب کو یہ کہا تھا کہ یہ طرز عمل غلط ہے ہمیں اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے اس کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے لیکن چیف منسٹر صاحب نے اس وقت بھی یہ کہہ کر کے نہیں چھوڑ دیں جانے دیں انہوں نے بات درگزر کر دی اس دوران میں یہ مختلف احتجاج کرتے رہے نہ کبھی ان کو کسی نے روکا نہ کبھی کوئی اور کاروائی ہوئی کل شاید انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ چلایا کہ وہ اس دفتر میں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پر کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں احتجاجی مزارہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ جس طرح چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے پر جا کر اس نے بتتمیزی کی تھی اس نے کچھرا پھینکا تھا اس نے گھڑر کا پانی پھینکا تھا شاید وہی حرکت وہ یہاں بھی کرے گا ہمارے کوئی کال ہماری نہیں تھی ہمارے مختلف کارکنوں نے آپس میں رابطہ کیا اور میں میری طرف سے کوئی کسی کو نہیں کہا گیا کہیں کٹھے ہو جائیں آپ یہاں پر کارکن ہمارے کٹھے ہوئے اور مجھے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے دفتر کے آس پاس کھڑے ہوں گے تاکہ وہ دفتر کے ساتھ کوئی حرکت نہ کرے جو اس نے سی ایم آس پہ کی تھی اور ہمارے لوگ یہاں آئے اور یہاں پر وہ کھڑے رہے ادگر کھڑے رہے نعرے لگاتے رہے جو بھی تھا میں یہاں موجود نہیں تھا یہاں پہ وہ تھے یہ صاحب جب آئے اور وہاں انہوں نے کوئی ان کے دوگ تھوڑے بہت سامنے کھڑے تھے بیچ میں پولیس تھی اور اس طرف ہمارے لوگ دفتر کی طرف تھے اس طرف وہ تھے جو مجھے بتایا گیا ہے چونکہ میں موجود یہاں نہیں تھا کہ چونکہ ہمارے جو کارکن تھے وہ مختلف علاقوں سے آئے تھے کچھ لیاری سے ہوں گے کچھ میرے ہلکے سے ہوں گے کچھ کرنگی سے تھے کچھ گزیری سے تھے مختلف لوگ تھے مختلف علاقوں سے آئے تھے کراچی کے لوگ تھے اور یہ میں بالکل واضح کر دوں کسی کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا کسی کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں تھا یہ جنڈے ضرور ہاتھ میں تھے جنڈے میں ڈنڈا بھی ہوتا ہے اگر اس کو میں کہوں کہ وہ تھا تو وہ ضرور تھا جنڈے کے ساتھ ڈنڈا بھی ہوتا ہے وہ ضرور تھا ان کے پاس وہ پیسفل کھڑا آپ کے سامنے بہت سارے کھڑے ہیں وہ یہاں موجود تھے